کل رات ٹول پلاسہ پہ بیوٹی پر بیٹھا تھا گاڑی والوں سے ممول کے مطابق ٹول لے رہا تھا اچانک ایک کار آئی جس میں ایک لڑکی اور چار لڑکے بیٹھے تھے لڑکی مسلسل روح جا رہی تھی میں نے کہا اس لڑکی کو آپ لوگ کہاں لے کر جا رہے ہو یہ تو میرے دوست حسید کی بہن ہے میں نے ان کار والوں کو روک لیا باہر جا کر اپنے آرمی کمانڈر کو بلایا جب وہ آ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی اکیلی روڑ پر کھڑے رو رہی تھی اور لڑکے بھا گئے تھے پھر میں نے سوچا کہ جا کر بات کروں اور پوچھوں کیا معاملہ ہے لیکن پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ میرا جانا مناسب نہیں اپنے شف کمانڈر کو کہا کہ آپ جاؤ اور اس سے پوچھو کہاں جانا ہے جب کمانڈر صاحب نے بات کی تو اس نے سب سچ سچ بتانا چروع کر دیا کہ میں فلان لڑکے سے محبت کرتی تھی جو میرے جانے والا تھا میں اس سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھا کر آئی تھی اس نے مجھے گھر سے بٹھایا اور رات دو بچے ہم روانہ ہو گئے میں بہت خوش تھی لیکن دل رو رہا تھا جس کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہی تھی وہ بار بار اپنے دوستوں کو کال ملا کر بلا رہا تھا راستے میں اس نے اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لیا شور کرنے کو دل چاہا لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ خود ہی اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہوں نہ اپنے ماں باپ کا سوچا نہ بہن بھائیوں کا سارا راستہ یہی دعا کرتی رہی یا اللہ بس آج بچالے دوبارہ ایسی کلتی نہیں کروں گی میں چنکا دور کھڑا تھا آرمی کمانڈر نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا آپ اس بھائی کا شکریہ ادا کریں اس کے پاس کر جانے کا کرایا بھی نہیں تھا کمانڈر نے اسے اپنی آرمی کی گاڑی میں اس کے گھر تک چھوڑ آئے تاکہ وہ صبح ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچائے خود آرہ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی ناس ہی اپنے والدین کی عزت کا خیارہ کلیا کریں گھر والوں سے زیادہ آپ کو کوئی عزت نہیں دے گا رہی محبت کی بات تو وہ اپنے اللہ سے کریں جتنی محبت آپ اللہ سے کریں گی وہ اتنی ہی آپ کو بلندیاں ادا فرمائے گا اور آپ کی ہر مراد پوری کرے گا ایک دفعہ اس کے در پر آ کر تو دیکھیں باقی رہا سوا لڑکے اور لڑکی کی محبت کا یہ تو آج کل جسموں کو سودا ہے کسی کو راس آ جاتا ہے تو کسی کی جان لے لیتا ہے محترم سامین درجبلہ کہانے کو پبلش کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ شاید اس واقعے سے کسی کی اصلاح ہو جائے اگر یہ سٹوری آپ کو بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں اور اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو پلیس اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا ہو سکتا ہے آپ کی اس کوشش سے کوئی بھٹکا ہوا راہ راست پر آ جائے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے آمین تم آمین من آمین تم آمین پر آ چون لہا پر آ جائے سات چون سات چون